بے شک ہر طریقی تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے اللہ کی پنہا لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اما بعد ای لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو جلوت و خلوت خلوت و جلوت میں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی نیکی پر اُبھارنے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے تقوی فتنوں کے وقت ہتھیار اور دنوں کے مضبط دھارس ہے اور آخرت کے لیے توشہ ہے اللہ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈروں جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا اور احکام کا مکلف کیا جانا عبودیت اور اللہ سبحانہ کا تقوی حاصل کرنے ہی کے لیے ہے اللہ کا فرمان ہے یا ایمان والو تم پر روزی رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو خبردار آپ کا مہنہ گھٹنے لگا ہے سو آپ عمل زیادہ کریں اگرچہ اس کے دو تہائی حصے ختم ہونے کو ہیں مگر جو باقی بچا ہے وہ اس مہنے کا بہترین اور مبارکترین حصہ ہے رمضان کی آخری دس راتیں جیتنے والوں کا انام اور سبقت لے جانے والوں کا میدان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر آخیر میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت دوسرے اوقات میں نہیں کرتے تھے صحیح مسلم صحیحین میں ہے جب عشر آخیر داخل ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبن کس لیتے اپنی رات زندہ رکھتے اور اپنے اہلی خانہ کو جگاتے اس میں شب قدر ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر میں ایمان اور نیکی پانی کی نیت کے ساتھ قیام کرے گا اس کے گجشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عشر آخر میں اعتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفاد دے دی پھر آپ کے بعد آپ کی بی بیوں نے اعتقاف کیا ماہ رمضان کو پانا بے شک اللہ کی وسین عیمت اور اس کے پئے ہمیں حسانات میں سے ایک حسان ہے کیونکہ وہ روزہ قیام گناہوں کی معافی اور خطاوں کے مدنے کا مہینہ ہے جس نے ایمان اور نیکی پانی کی نیت کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھا اور قیام کے اس کے گوشتہ گناہ معاف کر دیئے گئی رمضان نماز قرآن اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے وہ صدقہ توبہ اور احسان کا مہینہ ہے چنانچہ آپ حت المغدور اللہ کا تقرب حاصل کریں خوشک بھی لیں اور پن امید رہیں مسلمانوں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتار آ گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیہ ہے قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے تو انسانیت کی تاریخ رات میں صبح صادق نمدار ہوئی اور قرآن کی کرن اور تیز روشنی سے تاریخیاں چھڑ جائیں گی اور جب امت اپنا راستہ اس کی ہدایت سے اور اپنی سہرابی اس کے چشمے سے تلاش کرے گی اللہ اس کے پراغندہ معاملات کو سمار دے گا اور اس کی تاریخ رات کو چھانڈ دے گا چنانچہ امت پر حق بنتا ہے کہ وہ ہر وقت اس قرآن کی طرف نوٹے اور اس سے ویسے ہی سہراب ہو جیسے پیاس سہراب ہوتے ہیں صرف اس کی تلاوت کی طرف نہیں بلکہ اس کے معانی میں غور فکر کرنے اس کی آیات میں تدبر کرنے اور اس کے حقائق کو لوگوں کی زندگی میں عام کرنے کی طرف نوٹنا ہے تاکہ قرآن کے بڑے مسائل ہی لوگوں کے مسائل بن جائیں صرف اس کی تلاوت کی طرف نہیں بلکہ اس کے معانی میں غور و فکر کرنے اس کی آیات میں تدبر کرنے اور اس کے حقائق کو لوگوں کی زندگی میں عام کرنے کی طرف لوٹنا ہے تاکہ قرآن کے بڑے مسائل ہی لوگوں کے مسائل بن جائیں جیسے توحید بعات اور رسالت کے مسائل اور تاکہ ہم انا قائد احکامات اور اخلاق کی تعظیم کریں جن کو قرآن نے معظم قرار دیا ہے اور ہر مسئلے کو بلا کم و بیشے وہ تنی ہی اہمیت دیں جتنا کہ قرآن نے اسے دیا ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو قرآن کی طرف لوٹنے میں ہم سچے ہوں گے اور وہ غافل امت جو فرد کو چھوڑ کر نوافل میں مغن ہے اسے کتنی ضرورت ہے کہ اپنے رب کے کتاب کی طرف لوٹے اور اس کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں اللہ کے بندوں جو قرآن عظیم کو پڑھے گا وہ آخرت اور بات و مشور یعنی دوبارہ زندہ کیے اور اٹھائے جانے پر ایمان کے مسئلے کو اس کے اندر مکمل طور پر حاضر دیکھے گا اللہ تعالی نے اسے اپنے کتاب میں کئی جگہ دہرایا ہے قرآن نے اس مسئلے کو بار بار دہرایا ہے اس کے لئے مثالیہ اور نشانیہ بیان کی ہے اس سلسلے مشرقوں کے ساتھ جدال کی اور اللہ نے اپنے کتاب میں تین جگہوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان کافر انہیں خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائے گی آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کی قسم انہیں ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی خبر دی جاؤ گے اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے نیز اللہ تعالی نے فرمایا کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقین تو پر آئے گی اور اللہ نے فرمایا اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کس طرح اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اسی لئے آخرت پر ایمان ایمان کے ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جنہیں قرآن نے واضح ترین انداز میں بیان کی اللہ تعالی نے فرمایا ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرح ہموں کرنے ہی میں نہیں بلکہ حقیقتر اچھا وہ شخص جو اللہ پر قیامت کے دل پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبی پر ایمان رکھنے والا ہوں مشہور حدیث جبریل جبکہ وہ امت کو اس کے دین کی باتیں سکھانے کے لئے آئے تھے اور جس میں دین کی کلیدی اور بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دل پر ایمان لاؤ اور بھلی و بری تقدیب پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا صحیح مسلم و بے من خلفیہ عاز بن وائل اپنے ہاتھ میں دوبارہ زندہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تمہیں مارے گا پھر دوبارہ جلائے دور آگ کی طرف تمہیں جمع کرے گا اور اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطوے سے پیدا کیا پھر ایک آئی کو سری جھگڑا لوبن بیٹھا اور اس نے ہمارے لئے مثال بیان کی اور اپنے اصل پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا انگلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے وہی جس نے تمہارے لئے ہر سبز درخت درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تمہیں کہا ایک آگ سلکاتی ہو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کہ وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں بے شک قادر ہے اور وہی تو پیدا کرنے والا پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب نوٹائے جاؤ گی لوگوں لوگوں کی بیماری ان کی سب سے بہتر دواء مواعد ہیں اور عظیم ترین مواعد میں سے آخرت کے دن کو یاد کرنا ہے ایسا دن جب ظالموں کو ان کی معذرت خائی فائدہ نہیں دے گی اور اللہ سے کوئی بھی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا ایسا دن جب لوگوں کے درمیان امتیازات میٹ جائیں گے اور حقائق کے چہرے واضح ہو جائیں گی ایسا دن جب نفسوں میں ان کی خواہشیں بجھ جائیں گی اور اپنی آرہ و افکار کے لئے ان کا لڑا کافور ہو جائے گا ایسا دن جب بندے کو اس کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا اور اللہ پر اس کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی وہ انسان اور اس دن عظیم ترین ملاقات اور بڑا سامنا ہوگا وہ انسان کا اپنی پوری اس کمزوری کے ساتھ اللہ کا سامنا ہوگا جہاں اس دن کوئی بھی چیز اس سے چھکنے والی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ کے علم میں سربستہائی راز ظاہر اور کھلے ہوں گے مسلمان و موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی گھڑیاں فنا کے بعد نہیں زندگی کی شروعات اور قیامت کے دن کی ہورناکیاں ایسا مندر ہیں جس نے عارفین کے دلوں کو کتنا بے چین کیا ہے عبادت گداروں کی آنکھوں میں کتنی بے خوابی پیدا بڑھا دی ہے اور اس کی وجہ سے مومنوں کے دل اکھڑ گئے ہیں ایسے دن میں جو دوسرے دنوں کی طرح نہیں اور ایسے میدانوں میں جہاں نہ زندگی ہوگی اور نہ زندہ نفوس اس عظیم کائنات کے سناٹے میں اور تمام مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد جب رب العالمین حکم دے گا آسمان سے چالیس دنوں تک بھاری موصلہ دھار بارش ہوگی جس سے لوگوں کے جسمیں اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں جبکہ انسان کے ہر چیز گل سڑ جائے گی سوائے عاجب الزنب حڈی کی اور وہ گول حڈی ہے جو پیٹ کی جنب میں ہوتی ہے اسی سے خلقت کو استوار کیا جائے گا پھر اسلافیل علیہ السلام سور میں بعض انشور کی فوق فوقیں گے جس سے روح کو جسموں میں جس سے روح کو جسموں میں لوٹایا جائے گا اللہ کا فرمان ہے تو سور کے فوق جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف دیز دیز چلیں گے پھر قبر اہلی قبر سے فڑ جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے تا قیامت آنے والے تمام لوگوں نکلیں گے اللہ کا فرمان ہے اور سور پھول دیا جائے گا پھر سب کو اکٹا کر کے ہم جمع کر لیں گے اللہ کا فرمان ہے یہ نہیں ہے مگر یہ چیتھ کے ایکائق سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے سو آپ اپنے نفس میں زمین کے فڑنے اور اس میں شگاہ پڑنے کی آواز کی طرف گھبراتی ہوئے بھاگنے اور تمام لوگوں کی اپنے قبروں سے نکلنے اور اللہ کے سامنے ان کے ایک جیسے کھڑے ہونے کا تصور کیجئے اللہ کا فرمان ہے تو وہ صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ ایکائقی دیکھنے لگیں گے قبر لوگوں سے فٹیں گے جبکہ وہ ان میں سالوں اور زمانوں تک نعمتی آدام میں کشادگی ہے یا تنگی میں ٹھہرے رہے فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد یا آدم کا سردار ہوں اور سب سے پہلے مجھ سے قبر فٹے گیا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی لوگ ننگے پیر ننگے بدم اور غیر مختون اکٹھا کیے جائیں گے اللہ کا فرمان ہے جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو مردہ اور عورت ایک دوسری کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سے کہ زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس کا خیال بھی آئیں اور مخلوقات میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہلائے جائے گا لوگ اپنی قبروں سے ایک دوسرے میں گڑمن ہو کر نکلیں گے جائیں گے آئیں گے اور انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں جائیں وہ دہشت انتشار اور اعترام میں ہوں گے کیا آپ نے بکھنے ہوئے پروانے دیکھے ہیں اللہ کا فرمان ہے جس دن انسان بکھنے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اللہ کا فرمان ہے گویا وہ فیلا ہے وہ فیلا ہوا ٹڈڈی دل ہے پکاننے والے کی طرف دورتے ہوں گے اللہ کا فرمان ہے جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی طرف اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے ان سے کہا جائے گا اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ اللہ کا فرمان ہے جس دن لوگ پکاننے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر خسر کہ تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا اللہ کا فرمان ہے پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو تو آپس کے رشدار ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی اللہ کا فرمان ہے جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گی ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی جب بار پکارے گا آج کس کی بادشاہی ہے پھر وہ جواب دے گا فقط اللہ واحد قہار کی آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی قسم کا ظلم نہیں اور اللہ کا فرمان ہے اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ تو ہو جا بس وہ ہو پڑے گا اور اللہ کا کہنا حق و باثر ہے اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں فوق ماری جائے گی ایک بندہ اپنی قبر سے تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھائے جائے گا لبائت اللہم لبائت لبائت اللہم لبائت کیونکہ وہ حالت احرام میں مراتا ایک دوسرا آدمی اس حال میں اٹھائے جائے گا کہ اس کے زخم سے کھون بہراہ ہوگا رنگ کھون کا ہوگا اور ابو مشک کی ہوگی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہوگا سرزمین محشر کی طرف لوگوں کو لے جائے جائے گا اور محشر سفید صاحب ستری زمین ہوگی جس میں کسی قسم کا کوئی انشاء نہیں ہوگا وہ آپ سے اللہ کا فرمان ہے وہ آپ سے پہاڑوں کے نسب سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب رضا رضا کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بلکل خموار صاحب میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچے مومن میدان محشر میں ایک اٹھا کیے جائیں گے جس دن ہم پرہزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور اس دن مجرموں کو نینی آنکھوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا جبکہ ان کے دل لرزا ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی اور کھلی کی کھلی ہوں گی اور ان کی طرف نہیں لوٹیں گی اور کافر اپنے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا یک آدمی نے پوچھا یہ اللہ کے نبی کافر کیسے اپنے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا آپ نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں دو پیروں پر چلا اور اس بات پر قادر نہیں کہ اسے قیامت کے دن اس کے چہرے پر چلا آئے ایسے لوگوں کا ہم باروز قیامت اندھے موں حشر کریں گے درہ حالی کہ وہ اندھے گوں گے اور بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی وہ بجنے لگے جب کبھی وہ بجنے لگے کہ ہم ان پر ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے اور متقبروں تو دروں کی طرح آدمی کی شکل میں جمع کیا جائے گا تمام مخلوقات کو یہاں تک کہ وہ ہشی جانوروں اور چوپائیوں کو بھی جمع کیا جائے گا اللہ کا فرمان ہے اور جب وہ ہشی جانور ایک اٹھے کیے جائیں گے اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے آپ کے حدید یقین سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن ہے جس میں سب حادل کیے جائیں گے اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہمیں کٹھا کریں گے ان میں سے ایک کو باقی نہ چھوڑیں گے اور جب اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا جب اللہ تعالی اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ہر غدار کے لیے ایک جھنڈہ بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فرائی ابن فران کی غداری اور خیانت ہے ہر آدمی اپنی پیٹ پر وہ چیز لادے ہوئی لائے گا جو اس نے بطوری غلول وہ خیانت کے لیے لیا تھا چاہیے وہ سونا ہو یا چاندی یا کوئی یا دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر ہی نہناتا ہوا اونٹ ہو وہ کہے گا امریہ رسول اللہ مجھے بچا لیجئے اور میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا غلول کہتے ہیں اس چیز کو جو مسلمانوں کے عام مال میں سے ناحق لے لی جائے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئی قیامت کے دن حاضر ہوگا اور اللہ کا فرمان ہے اور زمین اپنے پروردگار کے نو اس جگمگہ اٹھے گی یعنی اس وقت جگمگہ اٹھے گی جب وہ حق تبارک وطالعہ فیصلے کے لیے مخلوقات کے سامنے تجلی فرمائے گا اور کتاب یعنی نام آئے عامال حاضر کیے جائیں گے اور نبیوں کو لائے جائے گا کوئی قوموں پر گواہی دیں کہ انہوں نے ان تک اللہ کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور گواہوں کو لائے جائے گا یعنی بندوں کے بھلے برے عامال کے نگرا فرشتوں کو اور ان لوگوں کے درمیان حق حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور ظلم نہ کیے جائیں گے اور اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تو انہوں نے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عامل ہوگا تو اسے ہم لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے اس دن تم چہروں کو یا تو سفد دیکھو گے یا سیاہ اور ترازو کے پڑھلوں کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھو گے یا تو بھاری ہوں گے یا حلکی اور نعمائی عامال کو یا تو دائے ہاتھوں میں دیکھو گے یا بائے ہاتھوں میں اس دن یہ موقف کتنا عظیم ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی لوگوں پر وقوف دراز ہوگا اور ایک میل کی بقدر سورج ان کے قریب آ جائے گا اور اپنے او اپنے عامال کے بقدر پسینے سے شرابور ہوں گے اور کچھ لوگ رحمان کے عرش کے سائے تری ہوں گے جس دن کی اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات کے درمیان فیصلی کیلئی شفاق کی اجازت دے گا اور آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا اللہ اگلوں اور پچھلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرمائے اور اللہ کا فرمان ہے اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے دن دہل کا باندھی ہوئی آپ نے رب کی تسبیح بیان کرتی ہوئی دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے کہ ساری حمد اللہ کیلئی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے یعنی اللہ اگلوں اور پچھلوں میں فیصلہ فرمائے گا ساری بعض زبان اور بے زمان کائنات اللہ رب العالمین کی اس کے فیصلے اور انصاف پر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے گی تمام مخلوقات نے اس کی حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیفق قطع دانے کہا مخلوق نے اپنے اس قول میں ہم سے آغاز کیا اللہ کا فرمان ہے البتہ البتہ بے شکر جن کے لئے ہماری طرف سے نیکی پہلے یہ ٹھر چکی وہ سب جہنم سے دور رکھ جائیں گے وہ تو دوزک کی آہر تک نہ سنیں گے اور اپنی منبہاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں گمگی نہ کر سکے گی انہیں ہاتھ و ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا دن ہے جس کا تم عادہ دی جاتے رہے اے اللہ تو ہمیں گھبراہٹ کے دن بے خوف لوگوں میں سے بنا ہمیں تیرے نبی کے حوت پر آنے والے لوگوں میں شامل فرمانا اور ان لوگوں میں شامل فرمانا جنہیں نعمہ نعمہ دائے ہاتھوں میں ملے گا اور ہمیں جنت میں فردہ اسے عالی عطا فرمانا اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان کی آیت و حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں گا اللہ سے اپنے اور آپ کے لئے وقت طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو بہت مہربان اور رحب کرنے والا ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو بادشاہ واضح حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور سچے امانت دار رسول ہیں اللہ درود السلام نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہلہ خانہ پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اما بعد مسلمانوں آخرت اور بعض نشور پر ایمان اس بات کا ظامن ہے کہ زندگی کے راہ درست ہوں عذا طاعتوں کی طرف آمادہ ہوں اور گناہوں اور برائیوں سے باز رہیں قرآن کی آیتیں اس مفہوم کو بیان کرتی ہیں طاعتوں کی بجہ آوری اور گناہوں سے دوری کے ساتھ آخرت پر ایمان کا کیا تعلق ہے اسے وعدے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کا فرمان ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے عرب سے ملاقات کرنے والی اور یقین ان اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگدر کر لی اور طلاق کے آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکزگی ہے اور جو شخص آخرت پر سچ ایمان لائے اور آخرت اس کے دل میں حاضر بھی ہو تو وہ حرام سے باز اور گناہوں سے دور رہے گا اللہ عز و جل نے فرمایا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کر دیفیروں اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کے ہمارے پاس جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا وی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے عامال کی وجہ سے دوزخ ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ ڈراتے ہوئے فرماتا ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی انہیں کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے بندوں آخرت پر ایمان ایک نیا انسان تیار کرتا ہے جس کے اپنے اخلاق اخدار ورسول ہوتی ہیں اور زندگی کے سلسلے میں اس کا اپنا ندریہ ہوتا ہے وہ انسان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کو اہمیت دیتا ہو یہ اور وہ اس زندگی کے معاملات میں کسی معاملہ کا اندازہ لگانے میں اور نہ اس کے بہت سے اخدار میں سے کسی قدر میں اکجاہ ہو سکتے ہیں اور نہ کسی واقعہ یا حالات یا معاملہ کے بارے میں کسی ایک حکم پر متفق ہو سکتے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کا اپنا میعان رہا اور ہر ایک کی نظر ہے جس کی بنیاد پر وہ چیزوں اور واقعات اخدار اور حالات کو دیکھتا ہے آخرت پر ایمان دلوں اور عقلوں پر تاری ہونے والے شبہات کو ختم کر دیتا ہے اور آخرت پر ایمان کی کمزوری دل میں شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمر بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ دین جن میں سے باد بادوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرح پر دازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتقب ہو جائیں انہوں امور کے جن کے امور تک ہوتے تھے جب بھی بند آخرت پر ایمان لائے گا اور موت کے بعدوالی حالت پر یقین رکھے گا اس سے بہت سارے شباب چھڑ جائیں گے اور جو بھی قرآن حادث دل کے ساتھ پڑھے گا اس کے دل کی صبح روشن ہو جائے گی کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اس میں دلوں اور جسموں کی بیماریوں کی شفاہ ہیں اللہ کا فرمان ہے یہ قرآن جو ہم ناصر کر رہے ہیں مؤمنوں کے لئے سراسر شفاہ و رحمت ہے ہاں داریموں کو بجز نقصان کیا اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی مسلمانوں اللہ اور آخرت پر ایمار رکھنے والا بندہ پرسکون ضمیر کا مالک اور اپنے تابناک مستقبل کے تئیم مطمئن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت معافی اور احسان کی امید رکھتا ہے اور اپنے رب اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اس سے معلوم ہے کہ اس دن کے بعد ایک دن ہے اور دنیا کے پیچھے ایک آخرت ہے اگر اسے دنیا کی کوئی چیز فوت ہو جائیں تو آخرت میں اس کے عیوت کی امید رکھتا ہے اگر اس پر کوئی مسئبت آ جائے تو اس میں نیکی کی امید کرتا ہے اور اگر دنیا میں کوئی نعمت دیکھے تو آخرت کی نعمت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کا یہ فرمان پڑتا ہے اور دنیا کی یہ زندگانی تو مہد کھیل تماشا ہے البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیق زندگی یہ کاش یہ جانتے ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا میں اسی عمل کرتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور زمین کو آباد کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ آخرت ان میں یاد کو درست کر دے گی جو دنیا میں کج ہو گئے ہیں اور اس باطل کو پس کر دے گی جو بلند ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں وہ پس کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو آخرت پر عظیم ترین ایمان لائیں اور اس پر سچا یقین رکھیں اور تو ہمیں گھبرہت کے وقت بے خوف اور تیری جنتوں کی طرح وہ سبقت لے جانے والا بنا دے اتنی بات ہوئی آپ درود و سلام پڑھیں اس حسنی پر جسے اللہ نے جہانوں کے لئے رحمت اور تمام لوگوں کے لئے ہدایت بنا کر بھی جائے اے اللہ تو درود و سلام اور برکت ناظر پر اپنے بندہ اور رسول محمد پر آپ کے نیف پاک باز اہلی خانہ پر اور آپ کے روشن مبارک صاحبہ پر ان لوگوں پر جو تا خیامت ان کا اچھے پر اعتبار کریں اے اللہ تو اسلام مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور مشرقوں ملحدوں اور مصدوں کو رسوا کرے اے اللہ تو اپنے دین اپنے کتاب اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائے اے اللہ جو اسلام کا مسلمانوں کا اور ان کے دین اور ملک کا برا چاہے اس کے نفس میں الجھا دیا اور اس کی چال کو اس کے سینے میں لٹا دی اور برائی کا گھرہ اس پر ڈال دی یا رب العالمین اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما یا رب العالمین اے اللہ تو ان کے محاصرہ کو توڑ دے ان کے حالہ درست فرما دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما اے اللہ ہم تو سے تیری اس میں آدم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائین کے ساتھ نطف کا معاملہ برما اے اللہ تو فلسطین سیریا عراق یمن برما اور ہر جگہ ان کے لئے ہو جائے اے اللہ ان پر شقت فرما اے اللہ ان سے مصیبت دور فرما اور ان کے لئے کشادگی جلدی لا دے اے اللہ تو ان کے حالہ صدار دے انہیں ہدایت پر جمع فرما اور انہیں ان کے بدماشوں سے بچا لے اے اللہ ان کے دشمن کو رسوا کر اے اللہ تو سرکش ظالم ہو اور ان کے معابنی کی اگریفت فرما اے اللہ تو ہمارے حکم اران خادم حرمان شریفین کہو اس کام کی توفیق دے تو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اور انہیں نیکی اور تقویٰ کے کام میں لگا دے اے اللہ تو انہیں ان کے نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بند ہو اور شہروں کی بھلائی ہو اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے اے اللہ تو ہمیں دنیا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دیا اور ہمارے عیبوں کے پردہ پوشی فرما ہمارے معاملات کو آسان کر دیا اور آمیں ان چیزوں میں ہماری امیدوں تک پہنچا جو تجھے راضی کرے اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے والدیں اور ان کے والدیں اور ان کے ذریعات کو اور ہماری بی بیوں اور ذریعات کو بخش دے بے شکت دعا کو خوب سننے والا ہے تمہارا رب رب العزت پاک ہے اس چیز سے جو بیان کرتے ہیں اور السلام رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں